دوستو ایک کمان کو جتنا زیادہ کھینچیں تیر اتنا ہی دور جائے گا بلکل اسی طرح انسان کو جتنی بڑی مصیبت ملے گی اتنا ہی زیادہ وہ مضبوط ہوگا کسی سلطنت پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا وہ بڑا ہی سمجھدار تھا اس نے ایک دفعہ اپنے آدمیوں کے ساتھ مل کر ایک بڑا سا پتھر راستے میں رکھ دیا جس کی وجہ سے لوگوں کو اس راستے سے گزرنا مشکل ہو گیا بادشاہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جھاڑیوں میں چھپ گیا یہ دیکھنے کے لیے کہ لوگ اس پتھر کے ساتھ کیا کرتے ہیں کیا کوئی اس پتھر کو راستے سے ہٹانے کی کوشش بھی کرتا ہے کہ نہیں کائی بڑے بڑے تاجل اور بادشاہ کے امیر درباری اس راستے سے گزرے لیکن انہوں نے پتھر پر کوئی توجہ نہ دی وہ بس پاس سے گزر گئے بہت سے لوگوں نے بادشاہ پر الزام لگایا کہ سڑکوں کو صاف سترا رکھنا حکومت کی ذمہ داری ہے دیکھو اتنے بڑے بڑے پتھر راستے میں پڑے ہوئے ہیں وہ بس باتیں کرتے کرتے گزر گئے کسی نے پتھر کو ہٹانے کی کوشش نہ کی ایک دن ایک کسان جو اپنی سبزیاں بیچنے کے لیے آ رہا تھا اس راستے سے گزرا کسان نے اس پتھر کو دیکھا تو رک گیا اپنی سبزیوں کا ٹوکرہ زمین پر رکھ کر وہ اس پتھر کو ہٹانے کی کوشش کرنے لگا وہ اکیلا تھا اس لیے اسے کافی زور لگانا پڑا لیکن آخر کار وہ اس پتھر کو ہٹانے میں کامیاب ہو گیا کسان بڑا خوش تھا کہ اس نے لوگوں کے لیے راستے کو صاف کر دیا جب وہ اپنی سبزیوں کا ٹوکرہ اٹھا کر مڑا تو اس نے دیکھا کہ جہاں پتھر تھا وہاں سونے کے سکون سے بھری ایک تھیلی پڑی ہوئی تھی وہ تھیلی اصل میں پتھر کے نیچے بادشاہ نے رکھی تھی تاکہ جو بھی اس رکاوٹ کو دور کرے اسے یہ تھیلی مل جائے دوستو زندگی میں یہ جو بھی مشکل ہمارے سامنے آتی ہے اس کے اندر ایک اپرچنیٹی چھپی ہوئی ہوتی ہے کچھ لوگ صرف بہانے بناتے ہیں مشکلوں سے نظریں پھیر کر کتر آ کر گزر جاتے ہیں اور کچھ لوگ ان پتھروں کو ہٹا کر ان کے نیچے چھپے ہوئے خزانے کے حق دار بن جاتے ہیں ہمیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ جو بھی موسم کی سختیاں برداشت نہ کر پائے وہ پھل نہیں لاسکتا جو لوگ تکلیف اٹھاتے ہیں مشکلوں کو ہنس کر گلے لگاتے ہیں ناکامیوں کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں وہ لوگ کامیابی کا تاج اپنے سر سجاتے ہیں جتنی بڑی مشکل ہوگی اس پر کابو پانے سے کامیابی بھی اتنی ہی بڑی ملے گی مشکلیں ہمارا راستہ روکنے کے لیے نہیں راستہ دکھانے کے لیے آتی ہیں ہر مشکل ہمیں پہلے سے مضبوط بناتی ہے جو لوگ رک جاتے ہیں وہ لوگ ہار جاتے ہیں اور جو ٹوٹ کر بھی چلتے رہتے ہیں جیت انہی کی ہوتی ہے ہار نہ ماننا اگر سکھنا ہے تو چینٹی سے سکھیں آپ اس کا راستہ روک نہیں سکتے اب جتنی بار اسے روکیں گے وہ اتنی ہی بار نیا راستہ تلاش کرے گی ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا کہ ہر طوفان آپ کی زندگی کو تبہ کرنے کے لیے نہیں آتا اس طوفان تو آپ کے راستے صاف کرنے کے لیے آتے ہیں کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ جو کام آپ آسانی سے کر سکتے ہیں وہ آپ کو مضبوط نہیں بناتے لیکن جو کام آپ کے لیے مشکل ہوتا ہے ناممکن ہوتا ہے جس میں آپ بار بار ناکام ہوتے ہیں اس کام کو کر کے دکھانے سے آپ کو ہمت ملتی ہے طاقت ملتی ہے آپ کے اندر مضبوطی آتی ہے جتنا زیادہ آپ اوچھا اڑیں گے اتنے ہی آپ کے پر زیادہ مضبوط ہوں گے مشکل نہیں ہے دنیا میں کچھ بھی تو ذرا ہمت تو کر اور آپ بدلیں گے حقیقت میں تو ذرا کوشش تو کر آنڈیاں صدا چلتی نہیں مشکلیں صدا رہتی نہیں ملے گی تجھے تیری منزل تو ذرا کوشش تو کر دوستو یاد رکھیے گا کہ آج کی گوائی ہوئی نیند آپ کو آنے والے کل میں چین کی نیند ہونے دے گی اور اگر آج آپ دن بھر چین کی نیند ہونے میں نکال دیں گے تو آنے والے کل میں آپ چین کی نیند کبھی نہیں تو پائیں گے ڈوبنا ہی پڑتا ہے اُبھرنے کے لیے گروہ ہونے کا مطلب زوال نہیں ہوتا اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والے ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکے شکریہ